موسیقی موسیقی یہ اللہ نے کیوں آئیت نازل کی قرآن پاک میں کوئی کسا کہا نہیں ہے کہ وہ جی تخت لائیں یہ کیوں بیان کی اور تخت آیا کس طرح آیا انہوں نے کہا کہ آنکھ جبکنے سے پہلے آ جائے گا پھر آیا کی نہیں آیا ان سے پوچھا یہ کیسے آیا کہنے لگے حاضر میں انفادل ربی اوہ سنگیو صرف عزت سلمان علیہ السلام کا امتی تخت لاسکتا ہے نبی پاک کا غلام نہیں لاسکتا یارہ آپ آپ نے قرآنت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے اور نہیں جی نہیں ہے کیسے ہوئے کیا مطلب ہے اس کا آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جبکنے سے پہلے اسی گاز انچا اسی گاز چوڑا اسی من وزنی تخت آنکھ جبکنے سے پہلے لے آئے کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا اور میرے غوث پاک جلانی یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں امتیوں کی طرح نہیں کن کی طرح نبیوں کی طرح نبیوں کی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی آینک لگا کے مانتے ہیں یہ میری بات سمجھ لیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نہ ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلہ ہو گیا تھا سارا تو شاکیرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں انہوں نے سبق چھوڑ دیا مستاج جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا حضور یہ کہہ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے ہر بندے کا حازمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات عظم ہو جائے کہ یوں کو بدعظمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے کھٹے کھٹے ڈکاہ رہاتے ہیں بات سن کے کانوں سے دھماں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ تو انہوں نے پوچھ لیا فڑا فڑ کہ حضور یہ کیا ہوا تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سبقا حازمہ ٹھیک امیان صاحب نے بھی کہا تھا خاصاندیگ علامہ آگے نئی مناسب کرنی اگلا شعر میں نے یہ بڑھنا ہوں کیونکہ زیادہ ڈرڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاندیگ علامہ آگے نئی مناسب کرنی انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں اللہ اکبر اب یہ سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آگئے انہوں نے نعرے لگانے شروع یا غوث یا غوث یا غوث لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں میں کہا ٹھیک ہند ہے انہوں نہیں نہ ملیا جنہوں ملے آ اس سے رولا پانا ہے بڑا ملے آئے بڑا ملے آئے بڑا ملے آئے اپنا اپنا معاملہ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دوربے بہا دیئے جس کو ملے آئے وہ تو شور کرے گا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بندے پہنچ گئے انہوں نے آکے یاغا اس کنارے بھی لگائے وہ مچھلے بھی وہ روئے بھی وہ قدم بھی چومے اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا شکر ہے اللہ کا اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا شکر ہے تو طلب علموں نے پوچھا ہوا کیا کہنے لگے کشتی میں بیٹے تھے تو ڈوبنے لگی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے تو پھر حضور غوث آزم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دوسرا اس کی کمر پہ تھبکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آسر بن برگیہ کے ذاتھ ہوا بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے سیگر ناغ غوث آزم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملہ علی کاری فرماتے اتنی تو کرامتے سونی نہیں نتنی گوث پاک کو اللہ نے عطا پڑی رب کریم نے انہیں درجہ دیا وقار دیا ان کی دعاؤں کو قبولیت دی اللہ نے انہیں عزاز کے ساتھ نوازا اللہ نے ان پر فضل فرمایا